کیا مصابی ان کو کرنا چاہیے تھا چلی وہ بات چھوڑیے پھر دوزار چودہ میں باجپا سطح میں آئی ہم کہتے دیں ہر سطح میں ہم کہتے ہیں کہ ومن ایزاویشن بل کب آئے گا تو دس سال تو بھول گئے اب دس سال تو ہونے والے ہیں دوزار چوبیس میں 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 دس سال ہو جائیں گے تو لگ بگ دس سال تو بھول گئے تو ان کو معلوم ہے دوزار چوبیس میں الیکشن آنے والا ہے تو چلیے اس کو بھی ہم کہہ دیں کہ ہم اس کو لاغو کریں گے یہی انہوں نے وہ جو اپنے نئی سکیم انہوں نے چلائی ہے ایک آٹیزینز کی کارپینٹرز کی ان کو مدد دینے کے لیے کہ تیرہ ہجار کروڑ ہم دیں گے ان کو مدد وہ بھی ان کو دس سال کے بعد یاد آیا اب ان کو لگ رہا ہے کہ جب تک یہ جو یہ ریوڑیاں کی بات کرتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ بپکش لیوڑی دیتی رہتی ہے وہ ہونا نہیں چاہیے تو یہ خود یہ کام کر رہے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ویمن ریزر بیشن بل پاس ہو اب یہ کہتے ہیں کہ دو ادار انتیس میں لاغو ہوگا دو ادار انتیس میں لاغو ہوگا دو ادار چھبیس کو ڈی لیمیٹیشن ہونے والا ہے تو لاغو کب ہوگا اگر تو جیسے لوگ سبا کی سنخیہ آج ہے اسی سنخیہ کے آدھار پر لاغو ہوگا تو یہ بھی بتا دیں ڈی لیمیٹیشن کے بعد لاغو ہوگا اگر ڈی لیمیٹیشن ہوئی تو تو بھی بتا دیں سو یہ جو سپنے بیشتے ہیں نا ہمیشہ یہ کیول راجنیتی کے لیے کرتے ہیں ان کو کیا دکت تھی دو ادار انتیس طرف ویٹ کرنے کی جب دو ادار چودہ میں یہ بہومت میں آئے تو ان کو ہم تو ساتھ دے رہے تھے ہم تو راجہ سبا میں بھی ان کی مجورٹی ہوتی تو ان کو کیا تکلیف تھی آج تک ویمن ریزر بیل پارت بھی ہو جاتا لاغو بھی ہو جاتا ان کو کیا تکلیف تھی تو کیول راجنیتی کے لیے کر رہا ہے یہ ایکچولی ہر چیز یہ ستہ پانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ ان کی راجنیتی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روینی کمیشن نے انہوں نے لاغو کی اور کہا کہ آپ ریپورٹ دیجئے دوزہ سترہ میں ریپورٹ بھی روینی کمیشن نے دی اور ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچیس پرتیشت جو ریزر بیشن ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز میں شکشہ کی سنستاؤں میں اور ایمپلائیمنٹ میں وہی بینیفیٹ کےول ڈومیننٹ بیکورٹ کو جاتا ہے اور اس میں سے بھی دس پرتیشت کچھ چند لوگوں کو جاتا ہے بیکورٹ کو تو جب روینی کمیشن نے سجاؤ دیا کہ آپ پریز سینسس کروائیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنے آدھر بیکورٹ ہیں تو انہوں نے یہ سجاؤ بھیجا تو پھر روینی کمیشن نے یہ بیڈراؤ کر لیا اس کو واپس لے لیا تو انہوں نے یہ اس بات سے ڈرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جو سینسس ہے وہ کروانا نہیں چاہتے بیہار سے مانگ ہو رہی ہے اتر پردیش سے مانگ ہو رہی ہے باقی راجوں سے مانگ ہو رہی ہے وہ کروانا نہیں چاہتے اور جب سپریم کورٹ میں یاچکہ دار کرتی ہے تو اس کا یہ ویروت کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے موڈی جی ہمیشہ کرتے آئے دوزہ چودہ سے سپنے بیچتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا سپنہ ہر چھے مینے ہر دو سال کے بعد یا سال کے بعدیں بیچتے رہیں گے یہی ایک سپنہ ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ترنت اسی اسی سطر میں پاس ہو سر آپ نے تو ٹویٹ کیا ہے اس میں آپ نے اس بات کبھی ذکر کیا کہ یہ لوگ یوں بھی حال جائیں گے وہیں تمام لیڈرز ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ریمین بیزرویشن بیل تو ٹھیک ہے لیکن ان میں کوٹا بھی ہونا چاہیے اس سی او بی سی آہ تو اس پہ اس پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی اپنا وچار رکھیں گے نا پارلیمنٹ پہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں پہلے تو ہمیں معلوم نہیں بیل کیا ہے جب تک بیل آئے گا تب ہی ہم ٹپ نہیں کر سکے گے تو ابھی تو ہمیں ایک آوائیں چل رہی ہیں ایک منتری نے ٹویٹ کیا پھر ٹویٹ واپس لے لیا ٹھیک ہے نا جب تک اب ٹویٹ سے بات تھوڑی نہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب جب تک ٹویٹ ریپیٹ نہیں ہوگا تب تب ہموں کہہ بھی نہیں پائیں گے تو پہلے بل آنے دو اور آپ اپنے ٹویٹ پر کہہ دیں گے کہنا کیا جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا ان کو ویسے بھی خطرہ ہے